محترم سامئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دار السلام سٹوڈیو لاہور پاکستان ہے اس بار ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں قصص الانبیاء انسان کی فطرت میں کہانی یا قصص سے دلچسپی روز اول ہی سے پائی جاتی ہے قصص کا لفظ عام طور پر کہانی یا داستان کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن قرآن مجید میں انبیاء کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان کی غرض و غایت کچھ اور ہی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز فرماتے ہی انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا انبیاء اور رسول پی در پی آتے رہے کہا جاتا ہے کہ رسولوں کی تعداد تین سو سے زائد ہے اور انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زائد ہے گویا اللہ تعالیٰ نے بنی نوے انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں انبیاء اور رسول مبغوث فرمائے قرآن کریم کے بیان کردہ قصص حقیقت پر مبنی ہیں اس لیے دوسرے تمام قصص اور واقعات سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں ان کا تعلق خیالات اور ذہنوں سے گھڑی ہوئی باتوں سے نہیں بلکہ وہ زمین پر واقع ہو چکے انسانوں نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں ان کا مشاہدہ کیا اور پھر یہ واقعات اس لحاظ سے بھی منفرد ہیں کہ عبرت کا باعث ہیں قرآن کریم کے یہ قصص لطف اندوز ہونے کے لیے ہرگز نہیں سنائے گئے بلکہ ان سے تو بنی نوے انسان کو سیدھا راستہ دکھانا مقصود ہے یہ مقصد تھا کہ انسانیت عبرت پکڑے روز جزا کے بارے میں آنکھیں کھول لے ان واقعات کو سن کر اور پڑھ کر اپنا راستہ منتخب کر لے گزشتہ انبیاء کی امتیں جو بھیانک جرائم کرتی رہی ہیں ان سے اپنا دامن بچا لے اسی لیے انبیاء کے حالات سے واقفیت ازہد ضروری ہے جب تک ہم انبیاء کے واقعات سے روشناس نہیں ہو جاتے اس وقت تک قرآن مجید تک مکمل رسائی حاصل نہیں کر سکتے کتنی بار سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا کتنی مرتبہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر آیا فیرون کا واقعہ بیان ہوا موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا ذکر تو قریب قریب ستر مقامات پر آیا ہے اور مسلسل قصہ بیان ہوتا رہتا ہے کتنی صورتوں کا نام انبیاء کے ناموں سے منصوب ہے لہذا جو شخص ان قصت سے لا علم ہے وہ قرآن کے ایک بڑے حصے سے محروم ہے ان واقعات سے رہنمائی حاصل کرنے سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دعوت الاللہ کا راستہ معلوم ہو جائے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا ڈھنگ ہمیں آ جائے اللہ کرے ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں ہم بھی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے والے بن جائیں عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے صحیح راستے پر چلنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا نمونہ موجود نہ ہو جس کے مطابق ہم اپنے آپ کو چلا سکیں اور صاف ظاہر ہے سب سے عظیم اور بے مثال نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُنْ فِي عَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَمَتْ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے نمائی مثال اور نمونہ باقی تمام انبیاء کرام ہیں پھر صحابہ کرام اور صالح لوگ بھی نمونہ ہیں انبیاء کرام کے واقعات پرانے کریم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں ان کے حالات اور واقعات معلوم ہوئے ہیں نیز تاریخ کی کتب میں بھی ان کے تذکریں موجود ہیں انبیاء کے موضوع پر لکھی جانے والی کتب میں سے واضح اور نمائی حیثیت امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب قصص الانبیاء ہے اس کے علاوہ امام تبری کی تاریخ تبری اور ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ میں انبیاء کی سرگزشت موجود ہے ہم نے ان قصص کو آپ تک پہنچانے میں انہی کتب کو پیش نظر رکھا ہے اس لیے کہ قابل اعتماد تصانیف یہی ہیں خاص طور پر ہم نے اسرائیلی روایات کو جگہ نہیں دی نہیں ضعیف روایات کا سہارا لیا ہے بس صحیح احادیث کو بنیاد بنایا ہے اور ان عظیم مفسرین کرام کی تفاثیر پر اعتماد کیا ہے جو اللہ کی نازل کردہ آیات کے مطابق تفسیر کرتے ہیں خاص طور پر ہم نے تفسیر ابن کثیر اور تاریخ ابن جریر کو ترجیح دی ہے اس حصے میں آپ سنیں گے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے کیا تھا اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں تھا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور پہاڑوں اور درختوں کو کتن دنوں میں پیدا کیا کونسی چیز کس دن پیدا کی گئی اور کونسی چیز سب سے پہلے پیدا کی گئی فرشتے جن اور انسان کس کس چیز سے پیدا ہوئے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد ابلیس کون تھا تو آگی سنتے ہیں دار السلام سٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا پہلا حصہ تخلیق کائنات اور تخلیق آدھا پیشکش محمد تاریخ شاہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیئ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيل اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامِ ثُمْ بَسْتَوَا اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو چھے دن میں پیدا کر دیا پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا مزید اللہ تعالیٰ سورة الحدید آیت چار میں فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارے آمال کو دیکھ رہا ہے اسی طرح اللہ تعالی سورہ حود آیت ساتھ میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ وَكَانَ عُرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے چھے دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ نے ابو رزین اقیلی سے بیان کیا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ این کان ربنا عز وجل قبل ان يخلق السماوات والأرض فقال صلی اللہ علیہ وسلم كان فی عمائن ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه علی الماء اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا آپ نے فرمایا امامِ تھا یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور نہ اس کے نیچے ہوا تھی مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا گویا یہ تھی مخلوق کی ابتداء امام احمد امام ترمزی امام ابو داود اور بہت سے دوسرے محدثین رحمہم اللہ نے سیدنا عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما خلق اللہ تبارک وتعالی القلم ثم قال له اکتب فجرافی تلک الساعت بما هو کائن الیوم القیامہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا پھر اللہ نے اس کو حکم دیا لکھ چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی یہ اللہ تعالی کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے اس میں سب سے پہلی چیز کے بارے میں وضاحت کی ہے اور جمہور فقہا کی رائے بھی یہی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنت قول وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ میں نے سنا آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا اس حدیث مبارک سے واضح ہو گیا کہ سب سے پہلے پانی اور پھر پانی پر عرش پیدا کیا گیا پھر قلم کی پیدائش ہوئی اس نے تقدیر تحریر کی پھر آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی اور جس حدیث میں آیا ہے کہ ابتداء میں قلم کو پیدا کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہان کی مخلوقات میں سب سے پہلے اس کا نمبر ہے نہ کہ باقی تمام جہانوں کی مخلوقات میں پہلا نمبر ہے اور اس کا تذکرہ بخاری شریف کی اس حدیث میں ہے قال اہل اليمن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جئناکا لنتفقہ فی الدین وليسألك عن اول هذا الامر ما كان قال كان اللہ ولم یكن شیئ قبله وكان عرشه عن الماء وکتب فی الذکر كل شیئ وخلق السماوات والارض یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ کے پاس دین کی سمجھ اور ابتدائے خلق کے بارے میں پوچھنے کے لئے آئے ہیں یہ کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی آپ نے فرمایا اللہ تھا اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی اس کا عرش پانی پر تھا پھر اس نے لوہ محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا یعنی ابتداء میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی پھر قلم کی پیدائش ہوئی اس نے سب کچھ لکھ دیا علماء کرام کا بیان ہے قلم کے فوراں بعد لوہ محفوظ کو پیدا کیا گیا چنانچہ قلم نے لوہ محفوظ میں ہر چیز لکھ دی اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان اور زمین کی پیدائش معرز وجود میں آتی گئی اشیاء کی پیدائش والی ترتیب میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں اور ہم نے آپ کے سامنے جمہور علماء اور فقہا کی پسندیدہ اور راجح ترتیب پیش کی ہے اور راجح ترتیب پیش کی ہے